اسلام علیکم تمام سی سائنسٹیوٹس کے سبسکرائبرز کو میری طرف سے سلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل پٹ فارڈ ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو اچھی طرح سے انجوائے کر رہے ہوں گے آج جو لیکچر میں آپ کو پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں وہ فرسٹیئر والے سٹوڈنٹس خور سے سنو جی آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے یہ شارڈ کوسٹنز میں بھی پوچھا جاتا ہے اور لانگ کوسٹن بھی بن سکتا ہے کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ آپ کو یہ جو ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ صرف شارڈ یا لانگ میں آئے گا کوئی بھی کسی بھی سیچویشن میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے تو اگر آپ چینل پر فرسٹ ہم ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے آئیکن کو کلک کر لیں اور آل نوٹیفیکیشنز کو سیلیٹ کر لیں کیونکہ آپ کو جب یہ لیکچرز دیے جائیں گے تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچنی چاہیے اور وہ پہنچے گی تب ہی جب آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن گھنٹی کی نشان کو بھی کلک کر لیں گے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سینکرونس اور اے سینکرونس ٹرانسمیشن کی اوپر ہے فرسٹ ہیئر کا ٹاپک ہے چیپٹر تھری کا اگر ہم کمپیوٹر کی دنیا کی بات کریں جہاں پر مختلف ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کمپیوٹر کر رہی ہیں بات ہمارے ذہن میں ایک سوچنے کی یہ آتی ہے کہ کس طرح ہماری معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ مختلف انداز سے کمپیوٹر کی مدد سے جاتی ہے تو کامن میتھڈز آر سینکرونس اور اے سینکرونس ٹرانسمیشن تو اس کے لیے ہم دو میتھڈز دو طریقہ کار ابھی پڑھنے جا رہے ہیں جس میں ایک سینکرونس ہے اور ایک اے سینکرونس اس آرٹیکل کے اندر کیونکہ یہ میں نے کہیں سے آرٹیکل جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر کے یہاں پر رکھا ہے کیونکہ بک کے اندر مختصر سے چیزیں ہیں اور کچھ ایگزمپلز نہیں ہیں وہاں پہ میں نے کہا یہاں سے جہاں سے مجھے کچھی ویب سائٹ کے اوپر معلومات ملتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اچھا اس آرٹیکل کے اندر جو بھی ہم سینکرونس اور اے سینکرونس ٹرانسمیشن پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر ان کے ڈیفرنسز بھی ہیں لیکن ہم اگر اس کو یہاں پہ پہلے پڑھ لیں گے سمجھیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی ڈیفرنس کرنا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سینکرونس ٹرانسمیشن سینکرونس ٹرانسمیشن کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیٹا ایز سینٹ ان دا فارم آف بلوکس اور فریمز وہ ایسا ہی موڈل کے اندر فریمز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا تو یہاں پر بلوکس کے اندر ڈیفرنڈ کریکٹرز کی فارم میں ڈیٹا جاتا ہے اور وہ کریکٹرز ڈیفرنڈ کریکٹرز ایک بلوک میں موجود ہوتے ہیں دس ٹرانسمیشن is a full ڈپلیکس ٹائپ آپ نے پچھلے گھر لیکچر غور سے سنو میں آئی والے بٹن کی اوپر یہاں رائٹ سائی پہ ٹاپ پہ وہ لیکچر بھی شیئر کر دیتا ہوں اس کے اندر بتایا تھا میں نے full ڈپلیکس آف ڈپلیکس انڈ سیمپلیکس ڈائٹر ٹرانسمیشن موڈز تو this transmission is a full ڈپلیکس ٹائپ جو synchronous transmission ہے یہ full ڈپلیکس transmission ہے مطلب ان سینڈر اور ریسیور دونوں جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں communication کرتے ہیں between sender and receiver synchronization is compulsory دونوں کی clocks جو ہوتی ہیں وہ سیم ہوتی ہیں مطلب جو sender اور ریسیور ہوتے ان کو دونوں کو synchronized کیا جاتا ہے ان کی clocks کو جو timing of bits being sent وہ ایک ان کی equality برابری جو اس کو science اوپر جو دونوں systems ہیں ان کو آپس میں synchronized کیا جاتا ہے تاکہ آسانی سے data ایک دور کو send کر سکیں in synchronous transmission there is no time gap کوئی difference نہیں ہوتا ہے data جو ہم بیج رہے ہوتا ہیں ان مطلب جو بلوکس میں ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے اس کے درمیان کوئی irregular gap نہیں ہوتا time difference نہیں ہوتا data send کرنے کا it is more efficient and more reliable than asynchronous transmission کی نسبت یہ بہتر ہے استعمال کرنے کے اندر اور اس کے اندر بہت کم چانسز ہیں data data آہ کیا ایرر آنے کے transferring کے دوران اور large amount of data ہم synchronous transmission کی مدد سے بھیج سکتے ہیں اس کے practical example اگر آپ کو میں بتا ہوں تو وہ جس طرح chat rooms ہم لوگ chat room کے اندر بات online کر رہے ہوتے ہیں computer's کی مدد سے internet سے connect ہوگے یا telephone جو conversation ہو رہی ہوتی ہے یا video conferencing ہوتی ہے جو video chat ہوتی ہے وہ بھی synchronous transmission کی ہو رہی ہوتی ہے مطلب ایک ہی وقت میں آپ ویڈیو تو ہوتی ہے ملٹیپل بہت زیادہ data ایک وقت میں آپ لوگ آڈیو اور ویڈیو دونوں کی صورت میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو transmission ہوتی ہے وہ synchronous transmission کی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی جو video conferencing ہو رہی ہوتی ہے یا chat rooms کے اندر ہم online live کیونکہ ہم دیکھنے chat room ہو گیا ویڈیو conferencing ہو گی دونوں sender receiver دونوں کا online ہونا ضروری ہے تو وہی ہم نے کہا تھا کہ ان کی synchronization ہوتی ہے sender receiver کی جب دونوں online ہوں گے تب ہی یہ process ہو پائے گا اس لیے synchronous transmission کے اندر وہ انہوں نے یہی بتایا کہ اس کے اندر large amount of data ہم quickly بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کی جو speed ہوتی ہے وہ بہت مطلب continuous stream data بھیجتے ہیں دیکھنے data is sent in a continuous stream continuous stream مطلب لگتار مسلسل کوئی روس میں رکاوٹ نہیں آتی synchronous transmission میں لگتار bits جو ہیں وہ send کی جا رہی ہوتی ہیں اور ان کے درمیان کوئی gap نہیں ہوتا ہے previous one without any gaps مطلب ایک پچھلے data لے کے جاریے next block بھیجا جا رہا اس کے اندر درمیان میں کوئی gap نہیں ہے اور large amount of data بھیجنے کے لیے بہتر transmission ہے یہ ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی start or stop bit نہیں ہوتی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی یہ examples بتا دیں اب دیکھیں یہ sender ہے اس sender نے receiver کو data بھیجا اور یہ جو ہیں یہ characters ہیں ٹھیک ہے جی اب data یہ مختلف block میں جا رہا ہے یہ correct جا رہا ہے یہ block جا رہا ہے یہ block یہ سارے block ہے ایک دو تین چار ٹھیک ہے یہ synchronous transmission ہے اور یہ flow of data سے مراد یہ arrow اس کا مطلب یہ ہے کہ sender سے اس site پر data بھیجا جا رہا ہے یہ تھی synchronous transmission جس کے اندر ہم نے پڑا کہ جی data block by block جاتا ہے کوئی ان characters کے درمیان gap نہیں ہوتا اور sender receiver دونوں کو synchronize کرنا پڑتا ہے دونوں کی clocks وہ share کرنی پڑتی ہیں یہ آپ کے asynchronous transmission کے اندر data is send in form of byte اور character character by character جاتا ہے اس لیے یہ جو transmission ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ half duplex transmission ہے مطلب half duplex کے اندر ہم نے پڑا تھا ایک site پر data جائے گا پہنچے گا then دوسری site سے data بھیجا جا سکتا ہے in this transmission start bits and stop bits are added with data یہ جو data ہم بھیجتے ہیں اس کے ساتھ start اور stop bits add کی جاتی ہیں اس طرح یہ دیکھیں sender اور receiver کو data بھیج رہا ہے تو یہ جو data ہے یہ ہمارے پاس 011 011 یہ ایک data ہے اس کے اند پہ ہم نے ایک bit add کر دی ہے یہ bit start bit ہے یہ بتا رہی ہے کہ اب یہ character جو ہے یہ ہم بھیجنے لگیں یہ start bit جو ہوتی ہے ایک تو یہاں پر 0 اس لیے رکھی گئی ہے بتانے کے لیے کہ یہاں سے character ہم بھیجنے لگیں اور یہ receiver کو alert کیا جا رہا ہوتا ہے اس bit کی مدد سے کہ آپ تیار رہیں character آپ کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور اگر یہی جو bit ہے یہ یہاں پہ مطلب 0 یہ تو یہاں پہ 0 ہے نا یہاں پہ اگر یہ جس طرح 1 ہے اگر یہ 1 آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو character ہے یہ finish ہو گیا اس کے بعد ہم نے کوئی اور character bit نہیں بھیجنی اگر یہ 1 end پہ آ جائے یہ 0 اگر شروع میں ہے اس character کے اندر شروع میں ہے تو یہ indicate کر رہا ہے کہ start ہم data transfer کرنے لگیں اور اگر یہ اس character کے end پہ 1 آ جائے اس کا مطلب ہے یہاں پہ character finish ہو گئے اس کے بعد ہم next نیا character بھیجیں گے اگر فرض کریں کہ یہ 1 value اگر 0 کی جگہ پہ آ جائے یہ جو start bit ہے اس کی جگہ اگر آ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ line is ideal ideal مطلب کہ اس line پہ پہلے کوئی کام ہو رہا ہے line پہ پہلے کوئی data send کیا جا رہا ہے تو آپ ابھی اس پہ send نہیں کر سکتے وہ تب ہی ہوگا جب start bit کی value 0 کے بجائے 1 ہو جائے آپ کہیں گے 1 تو stop bit ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے لیکن اگر وہ 0 کی جگہ آج ہے start bit کی جگہ پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ line busy ہے اس پہ پہلے data پہلا character دے جا جا رہا ہے تو یہاں پہ وہ یہی بتایا ہے بھائی جی کہ start bit اور stop bits ہوتی ہیں it does not require synchronization اس کے اندر synchronization کا process نہیں ہوتا asynchronous transmission is like sending individual text message without knowing exactly when the other person will read them وہ کہہ رہے کہ asynchronous transmission اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ نے کوئی ایک کسی کو پیغام بھیجا ہے جس طرح ای میل ایک میسج بھیجا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرا بندہ جس کو آپ نے ای میل میسج بھیجا ہے وہ بھی online ہو ٹھیک ہے جب وہ online ہوگا بعد میں وہ پڑھ سکتا ہے آپ اس کو data send کر دیں اب یہ ایک site ایک time پہ دونوں sites جو ہیں وہ online نہیں ہیں یہ مطلب synchronization نہیں ہیں ان کی independent asynchronous transmission کے اندر independent ہار سسٹم independent اپنی clock کو use کر رہتے ہیں share نہیں کرتے sender and receiver do not share a common clock ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ان کی اندرمیان synchronization کا process نہیں ہوتا ہے separate نہیں کیا اپنی clocks ہوتی ہیں یہاں پر جو data ہے وہ ایک بائٹ کرے مطلب وائٹ کی فارم میں data بھیجا جاتا ہے start اور stop bits کو use کرتے ہوئے اور ان کے درمیان gap بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی heart data جو ہوتا ہے وہ independently جاتا ہے اور ان کے درمیان gaps ہوتا ہے جس کی وجہ سے receiver پہ کبھی کبھی جو character ہے وہ late بھی پہنچتا ہے تو یہ large amount of data کو لے کے جانے کے لیے تو بہتر transmission نہیں ہے لیکن اگر اس کے example لیں تو email میں نے بتا رہی ہے letters ہوگے فارمز ہوگے آپ وہاں فارمز میں کیا ہوتا ہے discussion فارمز کے اندر آپ message ایک سوال لکھ دیتے ہیں جب کوئی بندہ آئے گا کوئی بات دوسرا دیکھے گا وہ اس کا جواب دے گا تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں سسٹمز وہاں پہ آن لین دونوں ہونے شخص کا ضروری نہیں ہے تو ایسی situations ہیں یا email کا program جب آپ email بھیج دیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ جس کو آپ نے بھیجنا ہے وہ بھی آن لین ہو تو یہ asynchronous transmission کہلائی جاتی ہے تو اگر ہم دونوں کا نتیجہ نکالیں کہ both synchronous and asynchronous transmissions have their strengths and weakness دونوں کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں making them suitable for different types of applications مختلف applications مختلف programs کے اندر ان کو استعمال کیا جاتا ہے requirements کو سامنے رکھتے ہوئے synchronous transmission جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر تیزی سے data بھیجا جا سکتا ہے continuous data transfer دے کوئی رکاورٹ یا کوئی irregular gaps نہیں آتے choosing between them depends on factors اب مثال کے طور پر ہمیں synchronous transmission use کرنی چاہیے یا asynchronous تو ان کے درمیان کچھ points ہیں کچھ factors ہیں اس کی بنیاد پر آپ use کر سکتے ہیں کون سی transmission use کرنی چاہیے such as hardware complexity hardware کونس is use کرنا ہے کیا hardware کوئی زیادہ دنی ہمیں expensive چاہیے error tolerance مطلب کہ اتنا آپ اس کے اندر error آپ کو برداش کر سکتے ہیں کہ آپ اتنا error ہو زیادہ error کی chances نہ ہو تو وہ communication systems کے اندر جو different factors ہوتے ہیں ان کو سامنے مدنظر رکھ کے ان میں سے کوئی بھی transmission تم use کر سکتے ہیں تو مید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ lecture جو ہے مختصر سا ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اگر کوئی question ہو تو آپ comment کے اندر پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ